اسلام علیکم منفی تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن عصار حسن صاحب پاکستان کی سولویں قومی اسمبلی کے افتتہ ہی اجلاس کا آغاز ہی چور چور کے ناروں سے ہوا آپ اس شروعات کو کیسے دیکھتے ہیں میں نے کہا دیکھنا ہے دیکھنے والے بہت پہلے دیکھ گئے تھے وہ کہا ہے کہ آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی تو ظاہر ہے چور ایک دوسرے کو چور چور کہہ کی بلائیں گے دو چیزیں بڑی انٹریسٹنگ ہیں ایک طرف تو آپ کا دھیان نہیں گیا پہلی تو آپ نے بتائی بات کہ سولویں قومی اسمبلی عصد کے جاماں سولہ کا سن پر شباب اسمبلی ہے نا سولہ سالہ سبحان اللہ اچھا دوسری بات جو بہت دلچسپ ہے وہ ہے تین سو دو میمبرز نے وہ حلف اٹھایا تین سو دو تو میں پتہ ہے جرائم کی دنیا میں ایک محابرہ بہت کومن ہے کہ تین سو دو یہ قتل کا ہوتا ہے نا تین سو دو تین سو دو ایک ایسا منحوس ایسا منحوس یہ ہے فگر اگر تناور درخت پہ تین سو دو لکھ دو گے وہ سوک جائے گا اگر کسی چٹان پہ لکھ دو گے تین سو دو وہ بھربری ہو کے تباہو برباد ہو جائے گی سو تین سو دو میمبرز سولوہ سال سبحان اللہ سوچنے والی بات یہ ہے مریم آپ نے کوئی جواب نہیں دینا اس کا میں اپنے ویوٹ سے بات کر رہا ہوں آپ کے تھو بیسکلی کہ ہم جسے قومی اسیمبلی کہتے ہیں کیا یہ واقعی قومی اسیمبلی ہے کیا یہ حسن نصار فاروق عطر مریم یہ جو میرے پیچھے کیمرے کے کھڑے ہیں یہ ان کی نمائندگی کرتی ہے قومی اسیمبلی لفظ دیکھو اچھا اب اس کا اگر آپ اس کی آپ کرو وہ پوسٹ مارٹنگ کرو اس کا زمیدار جاگیردار طبقہ اسیمبلی میں ہے پینتالیس فیصد یہ قومی اسیمبلی ہے تمہاری پینتالیس فیصد کاروباری بزنسمن ٹریڈرز سنتکار تھرٹی سکس چھتیس فیصد پینتالیس اور چھتیس باقی رہا گیا کھیت سوا آگے آؤ اور ماتم کرو اس بات پہ پیچھتر چھتر سال بعد انجینئرز ون پرسنٹ ایک فیصد ڈاکٹرز چار فیصد اس میں پی ایش ڈی بھی ہوں گے اور وہ جو ایم بی بی ایس ٹائپ یہ بھی ٹیچرز ون پرسنٹ وہ کلاگ گیارہ فیصد اور وہ بھی موجودہ حالات کی وجہ سے ہیں ورنہ یہ بھی کوئی دو چار پانچ پرسنٹ ہی ہوتے ہیں آپ اس کو قومی اسیمبلی کہہ رہے ہو ہمارا میڈیا بھی اس کو قومی اسیمبلی کہہ رہا ہے تو بھائی یہ تمہیں مبارک ہو یعنی کیسی قومی اسیمبلی ہے جہاں کمیوں کے نمائندے جو ہیں جہاں بڈیرے کمیوں کی نمائندگی کریں گے سبحان اللہ جہاں مزدوروں کی نمائندگی سنتکار کریں گے اجلاف یعنی عوام کے نمائندے اشراف ہوں گے تو آپ اسے قومی اسیمبلی کو پورا میڈیا کہہ رہے ہیں تو میرے چونکہ میرے پیچ ڈھیلے ہیں میرا دماغ کمزور ہے میں زوف کا شکار آدمی ہوں میں جاہل ہوں اس لیے میں تو اسے قومی اسیمبلی نہیں کہوں گا لیکن بہرحال آپ کی ہے اللہ آپ کو مبارک کریں اور یہ ملک تب تک انہی حالات سے دوچار رہے گا جب تک یہ سٹرکچر تبدیل نہیں ہوتا عوامی عوام ہے ہی نہیں چلو آگے آگے چلتے ہیں صاحب نواز شریف نے کہا کہ پہلے دو سال مشکل پھر آسانی کا وقت آئے گا کیا کہیں گے نواز شریف کے کہنے پہ کیا کہنا ہے یار مطلب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں شیر کے پنجے میں سب کا پنجا یہ دیکھو ایک بڑا مشہور گھسا پٹا سا لطیفہ ہے کہ ایک شخص گیا نجومی کے پاس اس نے کہا میرے علاہ تو یہ ذرا بتائیں میرا ہاتھ دیتے اس نے کہا کہ تمہارا ہندہ سال بہت مشکل ہے اس نے کہا اگلا اس نے کہا وہ بھی مشکل ہے دوسرا سال بھی مشکل ہے بہت بڑا جلت آمیج ہے بھوگ ننگ ہے اچھا اس نے کہا تیسرا اس نے کہا الحمدللہ وہ بہتر ہے اس نے پوچھا وہ کیسے اس نے کہا اس لیے کہ اس وقت تک تم عادی ہو جاؤ گے تو ماشاءاللہ نواز شریف نے بعد مسئلہ تو حل کر دی ہے دیکھو وہ کیا خوبصورت پھر یاد آیا مجھے اپنا پیر و مرشد محبوب ترین شائر شامِ علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو اور پھر نواز شریف صاحب پوچھیں گے منیر نیازی کون ہے سبحان اللہ اچھا آگے چلو تھوڑا یہ جو پی ڈی ایمی تھے پھر یہ جو نگرانی تھے اچھا یہ تو دو سال سے زیادہ ہی بن جاتے ہیں یہ ہی کھا گئے ہیں نگرانوں نے جتنی مہنگائی کی ہے وہ بھی ان کے خاتے میں ڈالو یہ یاد رکھنا چونکہ ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں نن اف نم از او پولٹیشن گمنام لوگ تھے ان کی شکلیں اب تک نہیں لوگوں کو یاد ہوئیں ان کے نام اب تک یاد نہیں ہوئے یہ دھڑا دھڑ اٹھا کے دیکھ لو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں دھڑا دھڑ مہنگائی بڑھاتے رہے یہ دراصل یہی بڑھا رہے ہیں آج پھر چار روپے پیٹرل مہنگا یہ توفہ یہ نگران کا نہیں ہیں وہ تو ایمی ریموٹ پہ چلنے والے کھلانے تھے وہ ان کو فسیلٹیٹ کر رہے ہیں اب بھک تو یہ پہلی حکومت ہے پہلی پاکستان کی تاریخ کی جس نے آنے سے پہلے لوگوں کو زخم لگا دیئے حضرت صاحب دوسری طرف اخباری خبر کے مطابق نومنتخب ایم این اس کو بما ایلو ایال بلو پاسپورٹ ملے گا جس پر وہ بغیر ویزا چھالیس ممالک جا سکیں گے دیکھو بلو پاسپورٹ سے ان کو کیوں جاری ہوئے ہیں ان کو سرخاب کے پر لگے ہیں بھیکاری ہیں بھیکاری ہیں جن سے ووٹوں کی بھیک لے کے یہ آئے ہیں یہ بلو بلو پاسپورٹ کن کو ملتا ہے بلو 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 کون انگریزی میں کہتے ہیں جو رویلٹی ہو یہ پاکستانی جمہوریت میں ہمیشہ سے کہتا ہوں تیتیس چونتیس سال ہو گئے اب تو مہتصال بھول گئے یہ بنیادی طور پر یہ رویلٹی ہے اس ملکی یہ جس کو ہم جمہوریت اسیمبلیاں فلانا اچھا چاہے ٹکے کے نہ ہوں لیکن ہیں یہ بلو پاسپورٹ اور کتنے ملک بتائے چھالیس ممالک اچھا وہاں بھی جو سفر یہ کریں گے کوئی جیب سے تو نہیں ہوگا نا تو عوام میں نے ووٹ دیتے ہیں ما شاء اللہ دیتے ہیں یا یہ ان سے چھینتے ہیں چھیننے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ڈبل چھا بھی ہوں دا نا میں تو اڑے پیسے دگنے کر دیاں گا وہ بھی پیسے چھین لیتا ہے لوگوں سے بس اسی طرح کا معاملہ ہے اندازہ لگاؤ یہ اگر نہ کرتے تو اس میں کون سا کون سی قیامت آ جاتی کسی بھی ڈیسنٹ آدمی کو پڑے لکھے آدمی کو اس کا بینک سٹیٹمنٹ یہ وہ ایک وائٹ کالرڈ آدمی کہاں کا بیزہ نہیں ملتا لیکن نہیں انہوں نے عوام کو گالی دینی ہے it is an insult to the people of this country اسلامی جمہوریہ حضرت عمر ہوتے ان کے پاس بلو یہ کیا پاسپورٹ ہوتا بتاؤ مجھے یہ ماتہ میں جاری رہے گا جب تک سانس چل رہا ہے جب تک دل دماغ جبان کام کر رہی ہے جاری رہے گا چلیں ویری انفورچونیٹ حسن صاحب آگے چلتے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے اچھرہ بزار لاہور میں خاتون کو مشتہل حجوم سے بچانے پر اے ایس پی شہبانوں کی بہادری کی تعریف کی جبکہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا بھی خاتون پولیس آفیسر کو خراج تحسین اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے قائدہ عظم پولیس میڈل کے لیے نامزد کر دیا ہے اس بچی کو جتنا بھی انکریج کیا جائے ریکیگنائز کیا جائے عزاز دیا جائے کم ہے اور یہ ہر بڑے سے بڑے عزاز سے برتر ہے وہ پاکستانی جیسے معاشرے میں ایک کم عمر بچی شیز وری ینگ اتنی دلیری اور اتنا کمپوزر اس کا اور اتنا کونفیڈنس اس کا اور اتنا اس کا اپنے کام پر یقین اور کمٹمنٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے اپنے ادارے کی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے شہربانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور میرا بس چلے میں اس کا نام تبدیل کر دوں یہ شہربانوں نہیں ہیں یہ ہماری ملک بانوں ہیں بات سنو کبھی کتنی دیر ہو گئی کوئی سنا اس طرح کون لوگ ہیں اس نے بنیادی طور پر اپنی جان اتیلی پر رکھی جو اس نے کہا ہے نا کہ فاصلہ تھوڑا تھا لیکن وہ واقعی یہ تو کاغ کا دریہ تھا اور ڈوب کے جانا تھا والی بات ہے آمی چیپ نے بھی تبکی دیئے بہت اچھا ہے سعودی عربیہ نے اس بچی کو بلایا ہے اپنے اہل خانہ سمیت شاہی مہمان کے طور پر تو اس کی جتنی تعظیم کی جائے وہ کم ہے یہ تین سو دو نمبر نہیں یہ بچی ہمارا فخر ہے لیکن اس پہ مجھے دکھ بھی ہوا ہے پچیس کروڑ کی آبادی میں ففٹی ون پرسنٹ ہے تقریبا خواہ تین ایک ہم زندہ قوم ہیں یہ ہے جو سانس چل رہی ہے ہماری اور مجھے تو کبھی کبھی اس طرح کے خوبصورت لوگ میں نے ایک دفعہ ایک پولیس آفیسر کو کہا بہت دیانت دار تو میں نے کہا کہ یار آپ ویلن ہو تو کوئی خیران رہ گیا بہت سینئر پولیس آفیسر تو کہتا ہے مجھے ویلن میں نے کہا وہ اس لیے کہ یہ نظام تم جیسے لوگوں کی بجے سے چل رہا ہے خال خال کہیں کوئی شیربانو بیٹی ہے یا شہرزاد بیٹھا ہے اس کی وجہ سے یہ گھسٹ رہا ہے بہرحال میری دعائیں تمام تر اس بچی کے لیے جی موونگ آنٹو نیکس خاجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجو اور فیض ہم سے قانون سازی کرواتے تھے فیٹس سے متعلق بھی قانون سازی کرائے گئی قانون سازی کے لیے آئی ایس آئی کے میش جاتے تھے دیکھو گھسا پٹا پھر ایک محابرہ یاد آیا کہ لڑائی کے بعد بھالا تھپڑ یا مکہ اپنے موں پہ مارو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی ہاں ہوتی ہے کوئی گریز ہوتی ہے تو وہ کہاں ہوتی ہے آپ نہ جاتے ہم سے قانون سازی کرواتے تھے بھی آپ کون ہو آپ کو ڈگڈگی پہ آپریٹ کرنے والے لوگ ہو کومی نمائندے ہو ماشاءاللہ بوٹ لے کے آئے ہو جمہوریت کے کڑپینچ ہو کیوں کرتے رہے چھوٹ چھاڑ کے گھر چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں بھڑے لوگ ہیں ہماری تاریخ میں کوئیٹ لی وکڈ آپ ختم چھوٹو اب جانے کے بعد آپ کو خیال آ رہا دوسری بات یہ ہے پتہ نہیں یہ احساس جرم ہے یا احساس گناہ ہے یا احساس ندامت ہے اس کی وجہ ہے کہ یعنی جو آپ کا کام تھا وہ بھی جنرلز کو کرنا پڑا یہ معاملہ کیا تھا فیٹ اف کیا ہے گریل لس سے نکلنا ریاست کے لیے اہم ترین حساس ترین معاملہ تھا جس سے آمی چیف کو جس میں انوالو ہونا پڑا وائی میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب سیاست دان کو بات کرتا ہے مداخلت مداخلت تو میں کہتا ہوں تمہاں بجیوو تمہاری پرفارمنس ہوتی تم دیانت دار ہوتے ہارڈ وکنگ ہوتے ڈیلیور کر رہے ہوتے پھوج گی مکمہ تمہاری تھی میں سب ایک دارہ جس کو متنازے تم لوگوں نے بنایا ڈالنگ آؤ تو پیپل تمہیں یہ ایک اور دیکھو یہ پیٹ اپ شیٹ اپ یہ بات سنو کوئی کوئی بچہ سکول سے آگے ماں کو شکایت لگا ہے کہ جی وہ ٹیچر مجھے کہہ رہا ہے کہ کلاس روم میں بیٹھ کے پڑا کروں یہ اس طرح کی بات کر رہا ہی اور کمال کی بات ہے جنرل باجوہ کا بھی جواب نہیں وہ اس آدمی کو دوست کہا کرتے تھے پہلی دفعہ میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں وہ دروازی میرے درمیان میرے اور کسی کے بھی درمیان کو بات ہو وہ میں نہیں کرتا جب تک اجازت نہ لوں یا وہ کو بات ایسی کوئی ہاملس وہ کہتے تھے میری ایک زمانے میں سیال کوٹ پوسٹنگ رہی ہے تو میرا خاجہ صرف کے ساتھ بڑا پیار مجھے اندادہ لگاؤ جنہیں اپنے ذاتی رشتوں تعلق کا بھرم رکھنا نہیں آتا چپ کر جاؤ کونسی ایسی قیامت آگئی سب سے بڑی قیامت تو آکے گزر شکی اس ملک پہ وہ تھا اس کا دو لخت ہونا اس کا سرانی ملا اس کا سرپیر ہی نہیں پتا کوئی بندہ اطراف ہی کر لیتا ہے تاکہ دوبارہ نہیں نہیں یہ 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 حقائق تھے قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں آئندہ ہم پوری یہ بھی لیکن چھوڑو یہ یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں کوئی ایکسپچنز ہوں گی ڈیفینٹلی ناثنگ موہ دن دان جی حضرت صاحب سابق وفاقی وزیر فیصل واودہ نے مریم نواز کو بزدار ٹو قرار دے دیا ہے کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں نہیں میرے سمجھنے کوئی چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے فیصل واودہ بہت پسند ہے ایمیٹ ہم اونلی وانس وہ بھی کسی شادی وادی پر ملا تھا میں جاتی طور پر میرا کوئی نہیں لیکن ایم لائک ہم وہ ایک خاص طرح کا لبو لہجہ اور سٹائل ہے بات کرنے کا بزدار ٹو کو ہو ہی نہیں سکتا وہ اپنی نویت کی اکلوتی اور انوکھی پیش کشتی مریم اگر کچھ بھی نہ کرے جو بزدار سے بارل بہتر ہوگی اس کے بھی دو چار چھوڑے چھوڑے سمبولک اور میرے نزید سمبولک باتیں بہت اہم ہوتی ہیں یہ جو چھچورے ہوتے ہیں نا یہ میگا پروجیکٹس یہ تو بوٹ بینک بوٹ بینک اور پھر اپنا بینک بھی بھرنا ہوتا بڑے بڑے پرنڈ نہیں تو وہ it's a package جو بندہ بزدار کے ساتھ compare کرے گا مریم کو basically میرے نزید وہ مریم friendly ہے او بھائی معازنہ کرنا ہے تو یہ محسن نکوی سے کرو مشکل ہوگا تو بزدار سے معازنہ کہ یہ بزدار ٹو ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا 75 سال کی تاریخ میں ہماری سیاسی حوالے سے بردار بزدار صاحب جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا وہ تو ایک تفاہ تھا وہ تو ایک موجزہ تھا وہ تو ایک حادثہ تھا وہ تو ایک کہکہ تھا مریم بالکل نہیں یہ زیادتی ہے مریم کے ساتھ جی حضرت صاحب اخباری خبر کے مطابق سابق وزیراعلا موسیل نکوی نے موجودہ وزیراعلا کو الودائی ملاقات میں بتایا کہ پنجاب کے خزانے میں نو سو ارب روپے سرپلس اور تین سو ارب روپے کا ڈیویلومنٹ فنڈ چھوڑ کر جا رہے ہیں اچھا آپ نے انڈیریکلی پھر مریم ڈال دی میں تین مریموں سے بڑا تنگ ہوں ایک تو ہو آپ دوسری مریم نواز تیسری مریم ورنگ سے اتنا اچھا یہ پیارا نام اچھا لیکن میری دعا ہے مریم کے لیے سیاسی مریم کے لیے سینئر سیاسی مریم وہ بھی تو دو ہیں نا ایک آپ وہ مصیبت ہے بندہ کدھر جائیں سینئر سیاسی مریم ساڈی با جی اس کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ جب وہ رخصت ہو تو وہ یہ کہہ سکے کہ ہم مٹھارہ سو ارب روپے سرپلس اور چھ سو ارب روپے ڈیویلومنٹ فنڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر آئے گا مدھا ہے موسن اور مریم سپیڈ کا فیصلہ تب ہوگا حسن صاحب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیک این وائٹ موسیقی 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 مریم نواز نے اپنے روٹ پر ٹرافک روکنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہی یار اپنا بیٹا وہ کیا کہتے ہیں راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے پاکستان جس طرف جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے نتائج پہ غور کرو تھوڑی سی بھی اللہ نے اکل اور ویجن دیا ہو اس پہ غور کرو کہانی کدھر جا رہی ہے تو یہ جو عللے تللے کرتے ہیں نا مہرے میرے دیکھو سیاستدانوں سے مجھے نفرت چڑھ غصہ گھن کیوں آتی ہے یہ وہ بھی نہیں کرتے عمام کے لیے جس پہ لگتا کچھ نہیں تو یہ اپنا کر رو فری کام کر لو یعنی جن کے وہ گدہ گرو یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو میں روز بھیک دیتا ہوں اور پانچ سال بعد بھیک دیتا ہوں وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگ جائیں وہ میرا رستہ روک کے کھڑا ہو جائیں جن کے بھوٹوں کی بھیک لے کے تم وی وی آئی پی بنتے ہو ان کے رستے روکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ کیا خون ہوگا یہ کیسے دماغ ہوں گے یہ کیسی سوچ ہوگی سبحان اللہ جن کی بھیک پہ پلتے ہیں انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں دیکھو یہ بہت خوبصورت میں نے کہا سمبالک میرے لیے چیزیں میٹر کرتی ہیں یہ کچھ نہیں ہے یاد رکھنا ایٹم بامز گرے جرمنی خاک و خون میں نہا گیا کیا ایسے کھڑا ہوا اور جیپنیز بھی ایسے کھڑے ہو کیوں چونکہ کرداروں کا کردار کیریکٹر کا ایٹم بام بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ایب اوبر ہیڈز یہ انڈر پاس یہ بلو اورنج ٹرین فلانا کیا چھو چھو رپنہ ہوئے بچے تمہارے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں ابیوز ہو رہے ہیں آج میں نے اتنی خوفناک ریپورٹ پڑی ہے کہ پاکستان میں پر ڈے چائلڈ ابیوز کتنا ہوتا ہے آج آج کے اخباروں میں ہیں لوگوں کو مطلب وہ چبل سمجھ کے ان کو کھلانے پکڑا دینا کیا کس باؤ پڑ رہی ہے آج آرین ٹین بچے تمہاری پریورٹیز ہی کنفیوز ہیں مریم نے کیا بہت اچھا کیا اور جو عوام کی ٹریفک روکے مریم نواز کو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہیے جو اس نے عزمہ کاردار کے ساتھ کیا کم از کم لوگوں کو عزت دے ہو اس پہ تو کوئی آئی ایم ایف نہیں کوئی کرزہ نہیں بے شرموں ڈھیتوں کی طرح ہمارے کچھ لوگ اے موٹی موٹی گردنے ہیں کیا کہتے ہیں او بھئی ہمارے خلاف یہودوں کنودوں ہنود بات نہیں یہودوں ہنودوں کنودوں وہ ساتھش کر رہے ہیں او بات سنو یہ جو تم ذلتہ میں سلوک کرتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے کہنے پہ کرتے ہو کچھ بھی نہیں دھوکہ منڈی ساری بہت امدہ کام کیا ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز مریم جتنے مرضی اوور ہیڈز او رہے ہیں چاچا جی نے کی تین ہے نا کس پا بک گئے ہو یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت جیسچرز ان کے چچا کہا ہو میں نے کیا جو میں کر سکتا تھا اور انجھٹینڈا میں نے کہا ہوشکار کو ٹائم ہے جیسے لیزنگ کلچر بہت خوبصورت ہے شاکت حضیز نے جگ کماری میں نے پوٹیسٹ کیا لیکن نہیں ان کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں ادھوائیس یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے میں نے کہا اس پہ بھی سنائے نے کوئی ایکشن لیا ہے کہ اپنی ٹرفک میں ڈسپرن پہلا کرو تمہارا کیریکٹر شروع ہو جائے گا ان کے چچا نے ایک پروجیکٹ کیا لوگوں نے کہا اور انٹرینڈ کی مخالفت کر رہے ہو آپ کچن گارڈنگ کی حمایت کر رہے ہو میں نے کہا تمہیں سمجھ ہی نہیں تم ڈنگر ہو کچن گارڈنگ لیکن کیونکہ اس میں بوٹی بینک نہیں اس میں کمیشن کوئی نہیں کیریکٹر چینج ہو جاتا مریم چاہیے کریں دور کے پانچ چار چھے جگہ پہ عورتوں سے ایڈریس کریں کہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم آشتہ آشتہ ایک تمدیلی کی طرف جائیں گے ہمیں مل کے جائیں گے اپنی چھتوں پہ دو امرلے کی چھت ایک خاندان کو فیٹ کر سکتی ہے ہمارے فارما اس پر سبگیوں میں نے بیچنی ہے ہمارے اس گھر میں آؤ تمہیں دکھاؤں اتنا خوبصورت ہو یہ ایکٹیوٹی ہے بہت خوبصورت یہ بڑی کنسٹرکٹیو کریییٹیو ایکٹیوٹی ہے دو امرلے کے گھر کی چھت پہ بھی آپ سبزیوں گا سکتے ہو وہ شہباز میں نے اتنی تاریف میں بھاگ بھوک ہیں چونکہ وہ پتہ لگا کہ یہ دیچ کو گلیمر نہیں فلاں نہیں حضرت صاحب میرا بھی ایک سوال ہے یہ بیبی سٹیپس ہیں جی حضرت صاحب حیرت کی بات ہے آج اب مریم نواز کی بڑی تاریف کریں آپ تو کھل کر ان پر تنقید کیا کرتے تھے ان کو کو بھوگی مارنے دو پھر دیکھنا کھل کے دیکھو بات چھنو ہمارا رول ہم میں کم از کم اپنے لیے ہمارا رول ہے باپ کا یہ اپینین میکنگ کیا ہوتی ہے باپ کا رول ہے یا ایک استاد کا رول ہے میرا بیٹا اچھے گریٹس لے گا سبحان اللہ میرے جیسا خوش کون ہوگا ان کے ساتھ میری ابای دشمنی ہیں نہیں کہا نا جب آشری وقت میں ہے تو نہیں اس کی کوئی سپیڈیں سپوٹیں مجھے کبھی نہیں امپریس کی وہ ستہی کام تھے اب اگر کوئی مجھے میرے دل کو کچھ چیز دیکھو بات سنو ٹائپ ہوتا ہے بندوں کا ہماری تو کسی کے ساتھ نہ بنی نہ بنانے کا شوق ہے ایک بات ذہن میں رکھنا ایک سال چند مہینے ہوئے تھے جب میں نے پی ٹی آئے کے خلاف پہلا کولم لکھا تو رعوف کلاسرہ جیسے کولمس نے جاوید چودری نے لکھا کہ یہ حسن نے سار کو کیا ہو گیا ہے اس میں ایک جملہ میرا رعوف کلاسرہ نے کوٹ کیا یا پتہ نہیں جاوید مجھے بھی یاد نہیں کیا تھا کہ لانت ہے مجھ پہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتا رہا کیوں میرا مسئلہ یہ لوگ نہیں ہیں کوئی آئے کوئی جائے بے نظیر بھٹو نے جیسا ریکارڈ پر جو کمپلیمنٹ مجھے دیا ہے محمود شام نے کمپائل کی بھی ہے وہ کتاب اتنے ہمارے بزرگ سینئر صافی ہیں بے نظیر بھٹو کی جو زبردسترین تقریبیں تھی ان میں نہیں بنی آخری وقت تک نہیں بنی یہ نہیں ہے تاریف شاریف تاریف یہ کیا ہوں کوئی پاگل ہیں کوئی آبائی دشمنی ہیں اچھا کروگے اچھا کہیں گے یہ بیکاؤ لوگوں کی کام ہوتے ہیں کتن نہیں غلط کروگے دھجیاں اڑا دیں گے جو کر سکتے ہیں کریں گے اچھا کروگے سبحان اللہ دیکھو بات سنو صحیح سمت میں چھوٹا قدم بھی لیپ کی طرح ہوتا ہے بے شک اور غلط سمت میں بڑا قدم بھی تباکن ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وقت ہے میں کیوں ٹرافک یہ پاگل ایک آئی جی صاحب تشریف لائے تھے یہ مطلب دو تین سال پہلے کی بات ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹرافک آئی جی صاحب یہ کتنا کا بڑا مسئلہ ہے تو دین آئی ایکسپلینڈ بہت نیک شریف آدمی تھے انہوں نے کہا حسن صاحب کہ اس معاشرے میں میں نے کہا جی کیا ہوا انہوں نے کہا جی کوئی سپریم کوردہ ہائی کوردہ جاج ہوئے گا کوئی جرنیل ہوئے گا کوئی فوجی ہوئے گا کوئی بیورکرائٹ ہوئے گا اور دوسری طرف یہ چنگشیاں والے ہڑتال کر دیں گے میں نے کہا جی پھر لگے رہا ہوں مت کرو لحاظ چھوڑ کے چلے جاؤ سارا کچھ چہتر سال ہوگا یار اس قوم کو واقعی قوم بناو ان کو سنکرنائز کرو آپس میں ان کو ڈسپلین کرو میرے نزیق بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے نزیق نہیں چہتر سال ہوگا ہم چبلوں کی درے باگے پھرتے ہیں جیسے کوئی جانور بڑے سے نکل گئے ہوں یہ نہیں کوئی تعریف تعروف حالی کوئی ایسا نہیں ہے ڈیو ہوگی کریں گے اولاد کے ساتھ کیا کرتا ہے اس کا بچہ اچھے گریٹ لیتا ہے اچھی پیفورمز دیتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے خوش ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے وہی سٹورنٹ اگلے سمیسٹر میں اگر وہ موت وہ کہتا ہے وہ جک مار رہے ہو باپ بیٹے کے ساتھ کیا کرتا ہے ٹھیک نیکس ٹاپک کی طرف آتے ہیں اخباری خبر کے مطابق بارہ لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے ہیں کہ عوامی منڈیٹ چوری ہوا منصفانہ تحقیقات تک داندی زدہ حکومت کو کرز نہ دیں یہ اپنا یہ نمبر تو کوئی اتنا امپریسیب نہیں ہے یہ ایک کروڑ بارہ لاکھ ہونا چاہیے تھا کیونکہ بات سچ ہے بات کیوں سچ ہے یہ بھی پوچھ لو ایک محابرہ ہے ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے زبانِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو اور یہ زبانِ خلق پہ ہے بس میرے پاس ایک ہی ثبوت ہے کل کوئی الیکشن کمیشن والا اٹھ کے آیا کہ یہ ثبوت نہیں میرے کوئی ثبوت نہیں مجھے جو ملتا ہے اور بے شمار لوگ اس لیے ملتے ہیں چونکہ میں ڈیڑھ گھنٹہ پاک میں گزارتا ہوں ختم تو میرے نہ دوست ہوتے ہیں نہ جاننے پچاننے والے اسلام دعا ہوتی ہے ختم اتنی سی بات ہیں پر حضرت صاحب دوسری طرف نگران وزیراعظم نوارو الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو خط لکھنے کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی اوپاہی ایک کو سیاسدان گل کرے سیاسی قیمت میرے خال فارق پھروک ہو گئے نے مزید دو دن کہا لیا نگران وزیراعظم اور میں تو نگران حکومت کے جانے کے بعد ان کے آنے پہ میں صرف اس لیے فرق کوئی نہیں ہے فرق کوئی نہیں ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ میری جان چھٹ جائے گی کاکڑ صاحب کی کسوٹوں اور ٹائیوں سے کل پرسوں پہلی باہر دیکھا شلوار کرتے میں بادشاہ لگا مجھے یہ اقدام پتہ نہیں کیا ہو گیا ہم بہت عالی سکولوں کے پڑے ہوئے ہیں بچمن سے کچھ ٹائیاں شاہیاں مجھے تو سپوکیٹ کرتی ہے ٹائے میں تو پہنتا ہی نہیں میں بچمن میں بھی سکول جاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہی ٹائے اتار کے جی میں ٹھونس لیتا تھا پھر سکول پہنچ کے پھر چڑھا لینی تو اس بندے کی تو میں سوٹوں ٹائیوں سے تنگ تھا نہیں نہیں سیاسی قیمت سیاسی قیمت چکات ہو رہا ہے وہ تمہارے کندوں پہ تمہارے سر پہ چڑھ کے نہ چڑھا ہے وہ ویزیبل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو دکھائی کوئی نہیں دیتا اور کیا قیمت ہوتی ہے کون بات کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کو مائک ٹائسن کو کہوں آجا بھئی مدان میں یا جارے کو اگر وہ زندہ ہوتا تھا میں کہتا آہ میرے ساتھ کچھ تھی لڑ کون لوگ کس کے برے میں بات کرتے ہیں سوچ لیا کرو اپنا مقام منصب مرتبہ ذہن میں رکھ کے بس ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے سیسا صاحب یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ویکم بیک حسن صاحب اب ایک سیریسٹ ایشو جو پوری دنیا میں ہار ٹاپک بنا ہوا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتجاج کرتے ہو امریکی فوجی نے اسٹائیلی سفارت خانے کے سامنے یہ کہتے خود سوزی کر لی کہ میں نسل کشی میں مزید سہولتکار نہیں بنوں گا یار بات سنو وہ کیا کہتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق ہم پچیس کروڑوں میں سے بہت سے لوگ گردنے گاٹے اصافے یہ اتجاج یہ ہوا نا اتجاج کون تھا یہ آدمی اس پہ آگ تھنڈی ہو گئی ہوگی اور جس طرح اس نے خود سوزی کی ہے خوف آتا ہے مجھے کرنی پڑے میں نے ایک بار یہ کہا بھی تھا کسی کو میں نے کہا دو ٹکے کے بلیڈ کی مارو ایک ادھر ماروں گا ایک ادھر تکلیف بھی نہیں ہوگی آشتا آشتا بلیڈنگ ہوگی بدن نو ٹائم پاس آؤٹ شارک پہ نہیں چلا ہوں گا شکل بگڑتی ہے پوری بات سمجھائی تھی خودکشی کرنی ہو تو آگ خود سوزی خدا کی پنا یہ ضمیر جاگا تو کس کا جاگا یہ احتجاج اس حد تک ادھر ویڈ وہ کیا ملین مارچ ہے جنجیر ہاتھوں کی جنجیر بغیرہ یہ وہ واہ وہ بھی امریکہ نہیں نکلا عجیب بات ہے کس درجے کا وہ انسان ہوگا کس لیول کا چونکہ وہ اس جرم میں اس گناہ میں شریک تھا اس پہ امپیکٹ زیادہ ہوگا جیسے ایک زمانے میں مجھے اب بھی وہ تصویر سامنے آگئی فاکے کی وجہ سے کہت پڑا ہے ایتھوپیا میں پرانی بات تو ایک بچے کی میں نے تصویر دیکھی مجھے آج تک نہیں بھولتی اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا بلکل غبارے کی طرح تو میں نے کسی سے کہا کہ فاکہ اس نے کہا یہ ہوا بھری ہوئی ہے یہ عذیت اسی طرح کی انہی دنوں میں ایک بچے کی تصویر بنائی فاکہ زیادہ بچے کی ویسٹ کے پورے پریس نے اس فوٹاگریفر پہ لانت پیجی کہ بچہ مر رہا ہے اور تم تصویر بنا رہا ہے اس نے خودکشی کر لی یہ ہوتا ہے قوموں کا کردار اور یاد رکھنا سب کچھ بیکار ہے ایک جنگ کی مار ہے یہ پلیاں پلڑے کردار نہیں مرتا جیپنیز کے ساتھ کیا نہیں ہوا بانس بیک ایسا کیا انہوں نے توکے رکھتا امریکنہ شمریکنہ انہوں نے سب ٹھنڈ پاتی انہوں نے اور ان کے بادشاہ نے کہا تھا بادشاہ نے کہا تھا بادشاہ نے وہ جھوٹ لوگ جھوٹے نہیں بد کردار نہیں اس کے فوجیوں نے انکار کر دیا سنینڈس نے اس نے کہا وہ تو آتار کا درجہ رکھتا ہے وہاں کا بادشاہ اس نے کہا اس نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا انگریزی میں میں نے پڑا تھا کہ کنٹریمن ہم جنگ ہار گئے ہیں تھرو دی آمز پک اپ دی ٹولز یہ ہے ویجن ہتھیار پھینک دو ہم جنگ ہار گئے ہیں ہتھیار پھینک دو ہزار اٹھا لو سبحان اللہ اسے کہتے ہیں ویجنری لو کیوں کیوں باؤنس بیک کیا باؤنس بیک کیا چکہ کردار تھا اسے ایٹم ہائیڈروجن بام بغیرہ نہیں تباہ کر سکتے ہیں بندوں کو مار سکتے ہیں بلڈنگوں کو تباہ کر سکتے ہیں ادھر چھتر سال ہو گئے ہیں کسی کو ہوشی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں لوگ اب آدھر جا رہی ہے لوگوں کے رویہ کیا ہیں فلانہ کیا ہیں چور چور کہتے ہیں جو اسمبلی میں چور چور کہہ رہے ہیں ادھر آپ آدھر میں چلے جاؤں آپ مجھے چور کہو میں آپ کو ہم دونوں سچی ہوں گے وہ بھی سچی ہیں جاؤ کسی مارکٹ میں یہ رمضان شروع ہوئے ہیں چیزوں کا بھاؤ کون ہیں یہ یہ یہود و حلود ہیں بد کرداری ہے ہم نے کیریکٹر بیلڈنگ کی نہیں چونکہ یہ سبر آجما کام ہے پولو پولوڑی کی ہے کمیشن کیک بیک کھاؤ اور بڑھاؤ تفارق چلو ٹھیک ہے سلام پروگرام کا وقت ختم ہوگئے اسی نوٹ پر اپنے ویوز سے اجازت چاہیں کہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی